اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان وقارمت قریشی کلچر ہے کیا ڈیفرنس ہے اسلام کا اور یورپ کا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے بچوں کے لیے دو سال پہلے میں یونیورسٹی فلاہور نے مجھے انوائٹ کیا اس کے اندر جینی کے سٹوڈنٹ بھی تھے بزنس ایڈمنیسٹریشن کے بھی تھے اور باقی سٹوڈنٹ بھی تھے تو میرے کہ وہ دھائی تین سو سٹوڈنٹ ہے اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے اور فیس بک پہ بھی بھی ہے تو میں نے ان سے کہا جی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ لوگ جینی کے سٹوڈنٹ ہے بیچلرز کے سٹوڈنٹ ہے مطلب آپ ابو سکسٹین ایئرز رہے جائے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کون سا ایسا بچہ ہے جو پارٹنگ جوب کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنے بچوں نے ہاتھ کھڑا گیا ایک بچے نے اس کے کمپیریزن آپ یورپ میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں نورویج، سویڈن، کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کہیں جی ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کون سا ایسا بچہ ہے جو جوب نہیں کرتا تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ملے نورویج اندر کیا ہے چلے میں نورویج میں میرے ٹائم زیادہ گزرائے لیکن میں نے سویڈن میں بھی ٹائم گزارا ہے اٹلی کو میں دو سال پہلے سے ایکسپلور کر رہا ہوں باقی کنٹریز کو میں نے وزرٹ کیا ہوا ہے تو ان کے اندر یورپ میں نورویج، سویڈن، ڈنمارک یہ بیل فیر سٹیٹس ہیں تو میں اس کی پہلے آپ کو ایکسپل دیتا ہوں پھر ریسٹ آف تی یورپ ایکسپل دیتا ہوں نورویج کے اندر کیا ہے کہ آپ نے سکسٹین یئرز جو ہی آپ کی ایج ہوتی ہے آپ نے موو آکٹ کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے گھر کو چھوڑ دینا ہے تو اب آپ نے جوب بھی کرنی ہے آپ نے اپنے رنٹ بھی خود پے کرنی ہے آپ نے یوٹیلیٹی بیلز بھی کو پے کرنی ہے آپ نے ٹرانسپورٹیشن اگر آپ نے بس کار یا ٹرین کار بنایا ہوا ہے تو آپ نے اس کا بھی پے کرنی ہے آپ پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں for whatever reason آپ موو آؤٹ نہیں کرتے ہیں آپ پیرنٹس کے گھر نے نشو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیرنٹس آپ کو رنٹ چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کام کرنے ہیں اس ایج لیمٹ کی آباد کر لیں وہ ڈپریشن میں ہے ہمارے دوست ہیں وہاں پہ فارنسپورٹس مجھے بتا رہے تھے کہ جو جنگ بچے بچی آنا وہ ڈپریشن کی مینڈیسن لے اور ایک میری بھی سٹوڈنٹ ہے نورویجن لڑکی ہے بلانڈ مطلب گوری لڑکی ہے میری بھی سٹوڈنٹ ہے وہ مجھ سے کوچنگ لے رہی ہے کس لیے کہ جی آپ بیر نہیں کر پا رہی وہ جنہ آپ رنٹ بیر نہیں کر پا رہی اور باقی کیوں جوب نہیں ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہی کہ میں نے اس کو کیسے کرنا اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائے اسلام کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی اس کی شادی ہونے تک بلکہ اس کے بعد بھی سم ٹائم اور موسٹ آف ٹائم وہ اپنے والد پر ڈپینڈ کرتی ہے میں جب اس کو کمپیرزن کر کے دیکھتا ہوں تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جی بچی پیدا ہوئی ہے اور یا بیٹا پیدا ہوئی ہے جو بھی ہے باپ جو ہے نا وہ جب تک میریڈ نہیں ہوتا تب تک اس کی جو ہے نا لیونگ کاؤسٹ بھی بیر کر رہے ہیں ایڈیوکیشنل بھی بیر کر رہے ہیں اور باقی ساری سپورٹ بھی دے رہے ہیں آپ یقین کریں یہ جو میں یونیورسٹی کے دیکھتا ہوں اور میں جب سے یورپ گیا میرا مائنڈ چینج ہوا کیونکہ آپ کمپیر کر سکتے ہیں دو سسٹم کو آپ وہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں آپ باپ کے پیسوں پر یعشی کر رہے ہوتے ہیں آپ فیملی کے پیسوں پر یعشی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی گاڑی جو آ رہی ہوتی ہے جو آپ بیس لگ کی گاڑی میں آ رہی ہیں لیٹس بوز اگر اللہ تعالی نے آپ پہ یہ نعمت کی ہے تو وہ گاڑی آپ کی اپنی نہیں ہے آپ نے اپنے پیسوں سے نہیں کمائی ہوئی آپ کے پیرنٹس نے اس کو دیا گیا آپ اس پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو فادر ہے جو آپ کی فیملی ہے وہ آپ کی ایڈوکیشن کے ایکسپنسز بھی پیئر کر رہی ہے پلاس آپ کا ایکسٹرا کلوکیل ایکٹیوٹیز ہے جس میں آپ پارٹیز بھی کر رہے ہیں جس میں آپ کہیں اور بھی جا رہے ہیں وہ بھی پیے کر رہے ہیں امون دیٹ王 آپ کا جو فون کا بل ہے وہ بھی پیرنٹس بیہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا پھر شادی پہ آ جائے شادی پہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہے لڑکی ہے تو باپ اس کے لیے جہیز میں اس کے خلاف ہوں پرسنلی لیکن سوسائٹی تو لے رہی ہے جہیز بھی آپ کا والد دے رہے تو وہ سم ٹائم کیا ہے کہ لون لے کے بھی کر رہے ہیں پھر آپ کا جو برات آنا وہ بھی کر رہے ہیں یہاں ایک سوال یہ ہے خالی صاحب کہ دیکھیں اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق فرام کیے جو کسی بھی ایک محذب معاشرہ میں پائے جاتے ہیں پھر ان عورتوں کا آپ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو کہ اگر آپ یہ کہنے کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے جیسے جداد میں حصہ نہیں مل رہا میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ اسلام gezeigtا ہے کہ پاکستانی لاکھ کہتا ہے آپ دیں آپ یہ کہتے ہیں ہمیں ایڈوکیشنال کے رائٹس نہیں ملیں میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ ابھی تک پاکستان کے میں نے بھی یوٹیو ویڈیو بنائی اور اس کے اندر میں یہی بات کی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں ان تین چار چیزوں میں جو لاء ہیں جو آپ رائٹس مانگ رہی ہیں جو اسلام کے اندر آتے ہیں جو پاستانی لا کے اندر آتے ہیں میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جس میں جناب آپ کہہ ستے ہیں جی ایڈوکیشنل رائٹس ہیں حراؤسمنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیس ہے مدد آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنے کا ہے نہ میرے ہم کو آنٹ رہا ہے میرے ہم حراؤسمنٹ بند کر دی ہوئی ہے پاستانی لا بھی یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ ہم ہم سب مانتے ہیں کہ ہو رہی ہے پاستانی پلیسز میں ہو رہی ہے سٹی کے اندر ہو رہی ہے گاؤں کے اندر ہو رہی ہے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پہ کہ جو رائٹس آپ کے بنتے ہیں جو ہیں اور وہ نہیں پورے ہو رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پہ لیکن جو ایکسٹر ہے اب اپنا کھانا خود گرم کرو تو ٹھیک ہے بھائی شادی کے بعد یورو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کٹھے رہ رہے ہیں تو آدھا رینٹ وہ پہ کر رہی ہے آدھا رینٹ وہ پہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بلیسنگ والے کنٹری میں رہ رہے ہیں جس میں باپ ابھی تک جو ہے وہ فیملی کے ٹیک کر کرتا ہے بیٹا جو ہے وہ ٹیک کر کرتا ہے بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کی شادییں کرواتے ہیں آپ کمیٹیاں ڈال لی ہوتی ہیں نہ پتہ نہیں کس لیول تک جاگے وہ چیزیں خود افورڈ نہیں کرتے جو ان کو کرواتے ہیں ناظرین صرف اسلام میں ہی عورت کو وہ تمام رائٹس حاصل ہیں جس کے بعد عورت ہر سطح پر محفوظ دکھائی دیتی ہے اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ